اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ ریکویسٹ پر گیس پیپر آف سیکنڈیئر بوٹنی 2021 کراچی بوٹ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیئر بوٹنی کے گیس پیپر 2021 کراچی بوٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بوٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس گیس پیپر کو تو جیسا کہ بیٹا آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ کا جو پیپر ہوگا وہ باقیدہ جو ہے وہ شورٹ سلیبس سے ہوگا اور اس پر باقیدہ لونگ کوئیسٹن جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایمپورٹن بتانے جا رہا ہوں تو لونگ کوئیسٹن بھی آپ نے جو ہے وہ موڈل پیپر کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایک ہی اٹیم کرنا ہے تو اس مرتبہ لونگ کوئیسٹن آپ کے لئے جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو چکے ہیں تو ان میں سے جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے وہ میں نے سیکوینس پہ یہاں لیکھ دیئے یعنی کوئیسٹن نیمبر ون جو ہمارے اس گیس پیپر کا ہے وہ سب سے زیادہ امید رکھتا ہے کیونکہ ہر بچے کی سائکولوجی الگ ہوتی ہے کچھ سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں صرف ایک سوال بتا دو ہم وہی تیاری کر کے چلے جائیں یا کچھ سٹوڈنٹ کہتے ہیں سر بس دو سوال بتا دو لوگ آپ ہم اسی کی صرف تیاری کرنے جائیں گے اور کچھ کہتے ہیں سر آپ ہمیں چار پانچ سوال بتا دو تاکہ ہم سیف سائٹ پر رہے تو آج کی اس ویڈیو میں جو گیس پیپر لکھا ہوا ہے یہ آرڈر وائز ہے یعنی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو لگ رہا ہے تیسی طریقے سے آپ کے پاس ٹائم کی پرائیورٹی کی بیس پر آپ نے اسی آرڈر میں جو ہے وہ اگر آپ کوسٹن نمبر ون مکمل کر چکے ہیں تو پھر کوسٹن نمبر دو کی طرف آئیں گے پھر کوسٹن نمبر تھری کی طرف آئیں گے تو یہ آرڈر وائز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اس سال کا جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن جو ہے جو سال کی شروع سے ہی مجھے معلوم تھا کہ یہ باقاعدہ موسٹ امپورٹنٹ ہوگا اور یہ باقاعدہ موڈل پیپر میں بھی یہ سوال دے دیا گیا ڈسکرائب پروفیس ون آف میوسیس ویڈ ڈائیگرام ڈائیگرام کی مدد سے پروفیس ون آف میوسیس آپ نے جو ہے وہ پورا ایکسپلین کر کے بتانا ہے اور لکھ کر بتانا ہے اسی طریقے سے نمبر ٹو جو ہے وہ ڈسکرائب دے لو آف انڈیپینڈنٹ ایسورٹمنٹ ویڈ ہیلپ آف چیکر بورٹ لو آف انڈیپینڈنٹ ایسورٹمنٹ جس طریقے سے ہم نے آپ کو کروا ہوا ہے چیکر بورٹ جو بنا کر پوری جو کروسنگ وغیرہ ایکسپلین کی ہیں ایکزیکٹ اسی طریقے سے آپ نے کر کے آنا ہے تیسرا ایمپورٹنٹ سوال جو اس سال کے لیے ہے وہ ہے what are phytohormones name various phytohormones and discuss the role of auxin جو ہے وہ phytohormones کیا ہوتے ہیں آپ نے جو ہے وہ phytohormones کے مختلف phytohormones کے آپ نے نام بتانے ہیں اور discuss the role of auxin auxin جو کہ phytohormones کے ایک ٹائپ ہے اس کے role کو آپ نے discuss کرنا ہے ان تین سوال کے بعد جو سٹوڈنٹ چوتھا لونگ سوال بھی یاد کر کے جانا چاہ رہا ہو تو فورتھ لونگ question جو important ہے وہ ہے define chromosome chromosome کو define کریں describe with diagram the chemical composition of chromosome and their ultra structure diagram کی مدد سے آپ chromosome کی chemical composition اور chemical composition کے ساتھ ساتھ اس کے ultra structure کو آپ نے diagram کی بدد سے کیا کرنا ہے explain کرنا ہے یہ اس سال کا fourth most چوتھا most important question آپ کا معلوم ہے آپ نے final paper میں ایک ہی question جو ہے وہ long attempt کرنا ہے تو یہ اس سال کا fourth چوتھا most important long question ہے fifth number پر جو میرے حساب سے ہے جو چار long question سے زیادہ یاد کرنا چاہ رہا ہو تو پانچ ہوا long question جو ہے describe the process of gene expression gene expression کا پورا process diagram کی مدد سے جس طریقے سے ہم نے explain کیا ہے آپ نے exact اسی طریقے سے سمجھ کر آپ نے لکھنا ہے تو یہ top five questions ہیں جو most important ہیں یہ top five questions ہیں جو کیا ہیں یہ most important ہیں ان کی تو تیاری آپ بھی کرنی ہی کرنی ہے لیکن question number six جو ہے وہ optional ہے وہ بچہ جو safe side پر رہنا چاہتا ہو وہ بچہ دیکھیں یہ پانچ questions میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پانچ question میں ایک question تو آپ کا confirm آنا ہی آنا ہے یہ بتا دوں کہ ان پانچ question میں سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا ایک question تو بس بن چکا لیکن safe side کے لئے اگر آپ کے پاس time ہے تو آپ ایک سوال جو ہے وہ ایک دو سوال اور میں نہیں یہاں رکھے ہیں safe side کے لئے سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے how do male and female gametophyte of angiospermic plant develop from enter and ovaries respectively یعنی reproduction in flowering plants reproduction in flowering plants کا جو سوال ہے وہ اگر آپ کے پاس time ہو تو آپ کر سکتے ہیں safe side کے لئے اور safe side کے لئے ایک اور سوال ہے what is osmo regulation osmo regulation کیا ہے classify various types of plant on the basis of osmo regulation osmo regulation کی base پر آپ نے plant کی classification بتانی ہے جس میں آپ کو معلوم ہے hydrofiles, hellofiles, misophiles اور zerofiles شامل ہیں اور last questions جو آپ safe side کے لئے دیکھیں question number 6 جو ہے وہ safe side کے لئے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں question number 1 سے لے کر 5 جو ہیں وہ most important تھے وہ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس time ہو تو آپ یہ کیجئے گا ورنہ آپ ان کو skip بھی کر سکتے ہیں how many types of moments are found in plants describe peratonic moment in detail plant کے اندر کون کون سی moments پائی جاتی ہیں اور اس میں کہا کیا ہے کہ peratonic moment کو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں ڈیٹیل میں explain کرنا ہے تو یہ most important long question تھے انشاءاللہ بہت جلد ہم short question جو اس سال کے لئے most important ہے اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو اس کے لئے آپ ہمارے اس چینل پر اگر آپ subscribe کے button کو click کریں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو notification مل جائے گی thank you very much اللہ حافظ